اسلام علیکم دوستوں دوستوں اسرائیل پر ڈاکومنٹریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردار اور اس کے خزانے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے تو سب سے پہلے بحر مردار اور اس کے خزانے کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سطح زمین پر موجود دنیا کا سب سے نچلا مقام کون سا ہے یا بحر مردار کو بحر مردار کیوں کہتے ہیں بحر مردار سے کون سا خزانہ دریافت ہوا اور کون سا خزانہ دریافت ہونا باقی ہے ان تمام سوالوں کے جواب اس سرزمین میں پوشیدہ ہیں جو دنیا کے تین بڑے مذاہب کا منبع سمجھی جاتی ہے یہ عرض مقدس بھی ہے اور عرض تنازہ بھی یہاں صدیوں کی تاریخ آیاں بھی ہے یعنی اسے اب بھی تلیسہ میں ہشرباہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر ذرا بحر مردار کو ہی لیجئے بحر مردار، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے اور یہ ایک ایسا مقام ہے جو سطح سمندر سے چار سو تیس اشاریہ پانچ میٹر یعنی ایک ہزار چار سو بارہ فٹ نیچے ہے اور پانی میں نمک کی کسافت کے حوالے سے دنیا کا سب سے گہرہ مقام بھی ہے یہاں بارش اور آس پاس سے آنے والا پانی آتا تو ہے لیکن یہاں سے کہیں جاتا نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ چاروں طرف سے بند ہے یہاں پانی کا مقدر صرف بخارات بن کے اڑنا ہی ہے صدیوں سے پانی کے اس طرح اوپر اڑنے کی وجہ سے نیچے صرف مادنیات اور نمکیات ہی باقی ہیں جو صدیوں کے اس عمل سے اتنا نمکین ہو چکا ہے کہ اس میں جاندار چیزوں جیسا کہ مچھلیوں یا پودوں کا رہنا ناممکن ہے اسی وجہ سے اسے بحر مردار کہتے ہیں یعنی مری ہوئی چیزوں کا سمندر یا وہ سمندر جہاں کوئی چیز زندہ نہ رہ سکتی ہو ہاں ایسے بکٹیریا ضرور موجود ہیں جو ہر طرح کا ماحول برداشت کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں چھلانگ لگائے تو وہ نہیں ڈوبے گا بلکہ ایک خاص مقام پر پانی کی سطح پر تیرتا رہے گا بحر مردار میں اگرچہ جاندار چیزیں نہیں رہ پاتیں لیکن دنیا بھر سے یہاں لوگ ضرور آتے ہیں اور یہ اس خطے کے بہت سے دوسرے مقامات کی طرح ایک بہت بڑا سیاحتی مرکز بھی ہے بحر مردار کے شمال مغربی ساحلی علاقے کمران کی پہاڑیوں کے گیارہ غاروں سے تقریباً ایک ہزار صحیفے دریافت ہوئے جنہیں عالمی ماہر آثار قدیمہ نے بحر مردار کے صحیفے کا نام دیا حال ہی میں اس علاقے سے ایک بارمہ غار بھی دریافت ہوا اگرچہ اس میں بھی ٹوٹے ہوئے مرتبانوں کے آثار ملے ہیں مگر کلمین اس کے پہلے ہی نکالے جا چکے تھے اس وقت بھی آثار قدیمہ کے حلقوں میں یہ خبر گرم ہے جس کی دو ہزار سترہ میں ہائبرو یونیورسٹی یرشرم کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ماہرین کے مطابق یہ تحریریں تیسری صدی قبل مسیح سے پہلی صدی عیسوی تک لکھی گئی آریائی، یونانی، عبرانی اور لاباتی زبانوں میں کپڑے اور چمڑے کے پارچوں اور کہیں کہیں مصری کاغذ پر تحریر کردہ ان صحیفوں میں اس دور کے رسم و رواج اور رہن سینڈ کے متعلق معلومات کے علاوہ بائبل کے اہدنامہ قدیم کے قدیم ترین نسخے بھی شامل ہیں یاد رہے کہ اہدنامہ قدیم عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب کے لیے آسمانی صحیفے کی حیثیت رکھتے ہیں دستاویزات آٹھ میٹر طویل اور یہ چمڑے کے ٹکڑے جوڑ کر تیار کی گئی تھی ایک تانبی پر لکھی ہوئی تحریر دریافت ہوئی جس پر ارض فلسطین کے 68 مقامات کی نشاندی کی گئی شاید ان خفیہ مقامات پر بھی کچھ نسخے سونا اور چاندی چھپایا گیا ہو تحریر پر موجود بعض مقامات پر کسی خزانے کو دفن کرنے کے آثار بھی پائے گئے مگر خزانہ کہیں سے نہ ملا خیال ہے کہ رومیوں نے یہودیوں پر تشدد کر کے خزانے کا پتہ معلوم کر کے اسے حاصل کر لیا ہوگا پہلی صدی عیسوی کے رومی مورخ جوزف کے مطابق رومیوں نے مقبوضہ علاقوں میں چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش کے لیے بقائدہ ایک سرکاری پالیسی تیار کر رکھی تھی بحر مردار کی فضاء میں ایک خوابناک سی دھون چھائی رہتی ہے ہوا میں نمکیات بھی ہیں اور گرمی بھی آپ یوں ہی ڈیڈ سی کے قریب پہنچتے ہیں تو درجہ حرارت بڑھتا چرا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کنارے پر پہنچ کر کوٹ اور جیکٹ اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں پوری دنیا سے لوگ قدرت کے اس عجوبے کو دیکھنے آتے ہیں بحر مردار کی مٹی اور پانی کو جلد کے لیے شافی سمجھا جاتا ہے لوگ اس سمندر کا کیچٹ جمع کر کے کنارے پر لاتے ہیں اور یہ کیچٹ جسم پر ملتے ہیں اور پھر سمندر کے پانی میں بیٹھ جاتے ہیں پانی اور کیچٹ جسم کے مساموں میں داخل ہو کر جلد کو ترطازگی دیتا ہے تہم یہ کیچٹ دھونا بہت مشکل ہوتا ہے بے شمار کمپنیاں ڈیٹسی کے نمکیات سے جلد کی مسنوعات بناتی ہیں ان میں ڈیٹسی مٹ ماسک زیادہ مشہور ہیں یہ پرڈکٹس پوری دنیا میں جاتے ہیں قرآن میں بحر مردار کا ذکر ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کسی جگہ نام لے کر موجود نہیں البتہ بہت سے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے قومِ لوت کی بستیاں صدوم اور آمورہ سمندر کے کنارے پر آباد تھی جو اب بحر مردار کہلاتا ہے ان بستیوں کے بارے میں یہی اندازہ تھا کہ جب زلزلے سے یہ علاقہ تباہ ہوا ہوگا تو یہ بستیاں سمندر میں غرق ہو گئی ہوں گی اور اب اس کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے اور بحر مردار اور اس کے اطراف میں ان شہروں کے کھنڈرات کو بھی دریافت کر لیا گیا ہے اس آیت میں نشانی سے مراد یہی کھنڈرات گمان کیے جا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کی عبرت کے لیے ظاہر کر دیا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دھوا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ